اپنے آتماؤں یہ کیا کیا ان کا ودھان ہے یہ تھوڑا سناتا ہوں آپ کو یہ پارکھی نہیں مانتے کہ کوئی لوک ہے ست لوک ہے عمر لوک ہے اگم لوک ہیں پارکھی نہیں مانتے یہ کبیر صاحب کو ایک جیو مانتے ہیں مانو مانتے ہیں جب کبیر صاحب بھی جیو اور اب علاست داس بھی جیو پھر کبیر صاحب کو ست گروہ اور پرماتمہ وہ کیوں مان لیا اب علاست داس جیو کر کے دکھاؤ رجنا کبیر صاحب والی پھر اس کبیر صاحب کا سارا کیوں لیا اگر وہ جیو ہی تھے تو اپنے آتماؤں جیسے آتمہ اور پرماتمہ راجہ اور پردہ دونوں ایک جیسے ہی سکل ہوتی ہے راجہ بھی منوس ہی ہوتا ہے لیکن اس کی سامرچہ مانتر ہوتا ہے تو جیسے آدمی گریبدان صاحب جی کو پرماتمہ ملے آدمی نانک صاحب جی کو ملے آدمی درمداز صاحب جی کو پرماتمہ کبیر جی ملے آدمی دادو صاحب جی کو ملے آدمی ملک دا صاحب جی کو ملے آدمی گیسہ دا صاحب جی کو ملے ان سبھی نے اس پرماتمہ کی مہمہ کا گنگان کیا آنکھوں دیکھا سطلوک اور سچکھنڈ بتایا گریبدان صاحب جی کو پرماتمہ سچکھنڈ لے کر گئے وہاں کی ساری ستیتی دکھا کر واپس چھوڑا تب کہا تھا آنند کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نئی بھارے ستگرو پرس کبیر ہیں یہ کل کے سر جنہارے آدمی رامانند جی کو پرماتمہ سچکھنڈ لے کر گئے تھے اور پھر اسی طرح واپس چھوڑا تب اس نے کہا تھا دو ہو ٹھوڑ ہے ایک تو بہا ایک سے دو گریبدان صاحب کارنے تم اترے ہو مگدو بولت رامانند جی سنو کبیر کرتارے گریبدان صاحب روپ کے تم ہی سر جنہارے اور کبیر پرمیشور نے خود کہا ہے کہ اے سوامی سرشتہ میں یعنی سب کارنہار میں ہوں اور سرشتی ہمارے تیر گریبداس ادھر بسوں اوگست ستھ کبیر اور پھر پرماتمہ نے کہا کہ سن رامانند رام ہم یعنی رامان پرماتمہ ہم ہیں اور جن بھی مہاپرسوں نے پرماتمہ کو دیکھا ان کے درسن کی انہوں نے سپشت کیا ہے کہ ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیس دیا جات جلاہا بید نہ پایا وہ کا سیمہ کبیر ہوا آدمی نانک صاحب جنہیں کہا ہے کہ پھائی سورت ملکی ویس اے ٹھگواڑا ٹھکی دیس کھرا سیانہ بہتا بار یہ دھانک روپ رہا کرتار کرتار من سب کا رچنے والا سب کا سوامی کبیر بیجک کو یہ ست مانتے ہیں کبیر بیجک میں ہی یہ اڑنگا کر رہے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں ایک رام نام کی آسے پرماتمہ کے نام کی بھکتی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں نام نوم کو اضاف کرنگا نہیں ہوتا کہ وہ دھیان لگاؤ یہ پارک ہی کہتے ہیں اور پرماتمہ کہتے ہیں کبیر صاحب رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں سواں سے پرانے اور کدے تو دین دیال کے ہے بینک پڑ گی کانے اور یہ گیتہ جی بتاتی ہے آٹھ میں جائے کہ تیر میں سلوک میں اب گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میرا ایک او منتر ہے مجھ برم کا نتھنگ ایلس اور اس کا انتیم سانس تک اچان کرتا ہوا انتیم سانس تک سری چھوڑنے تک سمن کرتا ہوا داتا ہے سیاتی پرماتم وہ اوم سے ملنے والی پرماتمہ کو پرابت ہوتا ہے اور یہ گیتہ جی کو ست بھی مانتا ہے ابھی لاش داس جی اور کہتا ہے نام زاب کرن کا ہے ہی نہیں اس میں تو تیرے کی تو پنی آتماؤں ایسے اگیانی کے ساتھ بھی اور لاکھوں لوگ چپک گے بولی آتماؤں کیونکہ ان کو گیان نہیں تو داس جاتا ہے کہ سب کو ماسٹر بنا دوں اور چھوڑ دیں ان جیون ناسکوں کو یہ تو پرماتمہ کے مارگ میں کیڑے ہیں ڈیمک سمجھ لو یہ بگتی کا ناس کر رہے ہیں منسوں کے جیون کا ناس کر رہے ہیں تو اس گیان سے پرچت ہو کر پرانی انہا تماؤں اپنے آپ چھوڑکاؤں گے نکلیوں کو اور ست لوگا سر مروع آم آکے کلان کرواؤں گے بولو ست گردے بیدیو موسیقی